خبر ہے سیاسی میدان سے سابق صدر عاصف علی زرداری کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے کہ وہ شفاف انتخابات کرائے گا سابق اور شفاف الیکشن ملک کی اہم ضرورت ہے یہ بھی کہا کہ ملک کا محال اس وقت انتخابات کے لیے سازگار ہیں انتخابات وقت پر ہونی چاہیے مزی جانے کی کراچی سے محمد اشہد کی ریپورٹ میں عام انتخابات سے پہلے عاصف زرداری کا الیکشن کمیشن پر اعتماد کا اعزار سابق صدر عاصف زرداری نے کہا ہے کہ مجھے الیکشن کمیشن پر پورا اعتماد ہے کہ وہ شفاف الیکشن کرائے گا عاصف زرداری نے کہا کہ صاف و شفاف انتخابات ملک کی اہم ضرورت ہے ملک کا محال اس وقت انتخابات کے لیے سازگار ہے اور الیکشن وقت پر ہونے چاہیے انہوں نے کہا کہ کچھ اناثر کی جانب سے الیکشن کمیشن کو متنازہ بنانا ملک کی مفاد کے خلاف ہے ملک میں شفاف اور ازادانہ انتخابات سے سیاسی و معاشی افتقام ممکن ہے عاصف زرداری بولے پیپلز پارٹی واحد جماعت ہے جو ہر ماحول میں الیکشن لڑنے کی صلاحیت رکھتی ہے پورا یقین ہے آٹھ فروری کو پیپلز پارٹی ملک کی اکثریت پارٹی بن کر سامنے آئے گی مسلم لگدون کی رہنما ماریو مورنگزیب کہتی ہے کہ مسلم لگدون کی قیادت کو بتری انسیاسی انتقام کا نشانہ بنایا گیا کہا گیا چپن کمپنیز میں کرپشن ہوئی وہ کرپشن کہاں گئی جو جھوٹی معلومات فراہم کر رہے تھے آج وہ چہرے کہاں ہیں شہباز شریف پھر عدالتوں سے سرخرو ہوئے تمام جھوٹے مقدمات کا سامنا کیا ملک کے اندر مہنگائی ہے کس کا گھلا پکڑے جائے کس سے جواب لیں تاثر دیا جا رہا ہے کہ لادلے آ رہے ہیں ماریو مورنگزیب لاہور میں پریس کانفرنس کر رہی تھے اوپر سے شباز شریف صاحب صاف پانی میں بلایا گیا آشیانہ میں گرفتار کیا گیا چھپن کمپنیاں گلدہ نالا رمضان شگر مل جب وہاں کچھ نہیں ملتا تھا تو جیل میں ہوتے ہوئے کیس ڈال کے گرفتاری کر لیتے تھے کہ ایسٹ بھی آنڈ مینڈز ہے پھر کاجی منی لانڈرک کر دیا آفشور کمپنیاں بنا لی ہیں فورم ایسٹس خرید لی ہیں کدھر گئے ایک روپے کی بھی ریکاوری نیاب نہیں کی اور کل اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتی ہوں کہ ایک دفعہ پھر شباز شریف صاحب صرف روح ہوئے یہ جو آج کا تاثر ہے نا کہ لادلے اور فیصلے آ رہے ہیں فیصلے آ رہے ہیں آج سات سات سال کی پیشیاں چار چار سال دو دو سال کی قیدیں سزائے موت سزائے موت کی چکیاں کال کوٹریاں یہ سب بھگت کر پیشیاں بھگت کر جھوٹے مقدمات میں اپنے الزامات کا جواب دے کر اعتصاب کی چکی سے گزر کر اگر آج سرکر روح ہو رہے ہیں تو یہ لٹ لٹ سیاسی منظر نامے پر تحریک انصاف کوئی ایک اور بڑا سیاسی جھٹکہ لگا ہے سابق معاون خصوصی علی نواز عوان اور سابق سبائی وزید سردار عاصف نکائی پارٹی کا ساتھ چھوڑ گئے دونوں رہنماؤں نے استحقام پاکستان پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی ہے ریپورٹ کر رہے ہیں لیاقتن ساری تحریک انصاف اور کپتان کو بڑے سیاسی جھٹکے سیاسی منظر نامے پر آئی پی پی کیلئے بڑی کامیابیاں سامنے آگئیں تحریک انصاف کے سینئر رہنمہ علی نواز عوان منظر آم پر آگئے آئی پی پی آفیس مالٹون میں علی نواز عوان کی سرپرست جہانگیر ترین اور صدر عبدالعیم خان سے ملاقات علی نواز عوان نے تحریک انصاف چھوڑ کر آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا جہانگیر خان ترین اور عبدالعیم خان نے علی نواز عوان کو پارٹی مفلر پہنائے علی نواز کی شمولیت کے کچھ ہی دیر بعد پی ٹی آئی کو دوسرا جھٹکا سابق صبائی وزیر صدر عاصم نکئی بھی کپتان کا ساتھ چھوڑ گئے صدر عاصم نکئی نے جہانگیر ترین اور علی نواز عوان سے ملاقات میں آئی پی پی میں شمولیت کا اعلان کیا آن چودری نواز لنگڈیال اور سمسان بخاری بھی ملاقات میں شریک ہوئے جہانگیر ترین اور عبدالعیم خان نے دونوں سیاسی رہنماؤں کو پارٹی میں خوش شامدیر کہا ملکی تعمیر و ترقی اور عوام کے مسائل کے حل کے لیے مل کر جدو جہد کرنے کے عظم کا اظہار کیا جے یو آئی فیک کی جنرل کاؤنسل کا اجلاس پشاور میں منقض ہوا جس میں مولانا فضل رحمان کو آئندہ پانچ سال کے لیے امیر اور مولانا عبدالغفور حیدری کو جنرل سیکریٹری منتخب کر لیا گیا مولانا فضل رحمان پانچ سال کے لیے جے یو آئی کے امیر جبکہ مولانا عبدالغفور حیدری جنرل سیکریٹری منتخب ہو گئے اجلاس میں ملک پھر سیار اکی نے جنرل کاؤنسلز نے شرکت کی اجلاس میں ملک کی موجودہ سیاسی صورتحال آئندہ امدخابات فلسطین کے مجلوم مسلمانوں کے حق میں جاری مہم کا جائزہ لیا گیا اجلاس میں صوبائی جماعتوں کو ہدایات جاری کی گئیں کہ انتخابات کی حوالے سے اپنی تیاریاں تیز کر لیں خبروں کا سلسل آگے بڑھاتے ہیں خبر ہے یمن سے حوسی باغیوں کا بہر اہمر میں اسرائیلی جہاز کو قبضے میں لینے کا دعویٰ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا جہاز پر حوسی قبضے کا احتراف مزید بات کرنے سے گریز بھی کیا ہے اسرائیلی میڈیا کے مطابق بہر اہمر میں تمام اسرائیلی بہری بیڑوں کو نشانہ بنایا جائے گا ترجمان حوسی فوج کے جانب سے یہ کہا گیا ہے ترجمان حوسی فوج یہیہ ساریا کا ویڈیو پیغام سامنے آیا ہے جس کے مطابق حوسیوں نے بہر اہمر میں اسرائیلی جہاز کو قبضے میں لینے کا دعویٰ کر دیا ہے جبکہ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو نے جہاز پر حوسی قبضے کا احتراف بھی کیا لیکن اس پر وزید بات کرنے سے ان کی جانب سے گریز کیا گیا بہر اہمر میں تمام اسرائیلی بہری بیڑوں کو نشانہ بنایا جائے گا ایسا کہا گیا ہے ترجمان حوسی فوج کی جانب سے غزہ میں اسرائیلی فوج کی جہریہ جاری ہے طاقت کے نشہ میں پاگل سہونی فوج کی دسیر تل بیروج اور خان یونس کے علاقوں سمیت متعدد پناہ گزین کیمپ پر بمباری 31 سفرہ شہید ہو گئے غزہ میں شہدہ کی مجموعی تعداد بارہ ہزار سے بڑھ گئی ہے شہدہ میں پانچ ہزار سے زائد بچے اور تین ہزار تین سو سے زائد خواتین بھی شامل ہے طاقت کے نشہ میں پاگل سہونی فوج نے غزہ کو دنیا کے نقشے سے مٹانے کی ٹھان لی سہونی فوج کی غزہ پٹھی اور مقبوضہ مغربی کناروں میں کارروائیاں جاری غزہ میں پانی خوراک طبی سامان ناپید اور بنیادی سہولیات زندگی ناپید ہسپٹل پناہ گزین کیمپ میں تبدیل ہو گئے اسرائیلی فورسز کی بیرک بنے والے الشفا ہسپٹل سے اکتیس نو مولود بچوں کو تشویشناک حالت میں ہسپٹل سے نکال دیا گیا عرب میڈیا کے مطابق الشفا ہسپٹل سے نکلنے والے سینکڑوں زخمیوں کی حالت تشویشناک ہے سہونی فورسز کی نصیرت البوریج اور خان یونس کے علاقوں سمیت متعدد پناہ گزین کیمپ پر بمباری جس میں متعدد فلسطینی شہید ہو گئے سمیں بارش سے پناہ گزینوں کی مشکلات پر مزید اضافہ ہو گیا دربدر فلسطینیوں کے لیے آسمان سے برستی بندے بڑا امتحان بن چکی ہیں بارش کا پانی پناہ کے لیے بنائے گئے خیموں میں داخل ہو گیا جس کے باعث پہلے سے مشکلات کا شکار غزہ کے باسیوں کی مشکلات مزید بڑھ گئی ہیں دوسری جانب مصر نے غزہ کے لیے انسانی امداد کا سب سے بڑا کافلہ روانہ کر دیا اطلاعات کے مطابق ایک سو نوے ٹرکوں پر مشتمل اس کافلے میں دو ہزار پانسو دس ٹن امداد موجود ہے امدادی ٹرکس میں تیبی سامان پانی کپڑے کمبل فلیش لائٹس اور خوش خوراک شامل ہے ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کہتے ہیں کہ مسلمہ مالک اسٹرائیل سے سیاسی تعلقات منقطع کر دیں غزہ کی تواکن صورتحال ہرگز قبول نہیں کریں گے ایرانی سپریم لیڈر نے کہا ہے کہ اسلامی حکومتوں کا بنیادی کام اسٹرائیل سے روابط اور تجارت کا خاتمہ ہے اسٹرائیل کو غزہ میں دھائے گائے مظالم کا جواب دینا ہوگا سکولوں ہسپتالوں نہائشی عمارتوں اور پناگزین کیمپوں پر بمباری کر کے اسٹرائیل جنگی جرائم کا مرتقب ہوا ہے اسٹرائیلی مظالم پر خاموش رہنے والے بھی غزہ میں درپیش مظالم میں برابر کے شریک ہیں ابھی جماعت اسلامی سراجو حق کہتے ہیں کہ اوائیسی کا اجلاس ہوا تو یقین تھا کہ اسٹرائیل کو تیل کی فراہمی بند کرنے کی دھمکی دی جائیں گی لیکن اوائیسی نے فلسطین فنڈ کا اعلان تک نہ کیا یہ بھی کہا کہ ایک مردہ کرارداد پاس کی جس کا اسٹرائیل پر کوئی بھی اثر نہیں ہوا ان کی جانب سے کہا گیا کہ بھارت دھا رہا ہے کہ غزہ میں مجاہدین کامیاب ہوئے تو اس کے بعد کشمیر کی بار گیا گی وہ لاہر میں فلسطینیوں کے حق میں مارچ سے خطاب کر رہے تھے اوائیسی کا اجلاس بھی ہوا اور گبتن اور خردن اور نشستن اور برخواستن ہمارا یہی خیال تھا اوائیسی کے اجلاس میں یہ لوگ ہم آس کی لیڈر کو بلائیں گے ہمارے یقین تھا اسرائیل کو دمکی دیں گے کہ اگر بہتر گھنٹوں میں آپ نے لڑائی بند نہیں کی تو ہمارا ایک کترہ تیل کا ان ممالک کو نہیں ملے گا جو اسرائیل کا ساتھ دے رہے ہیں قیمتہ کہ اس اجلاس میں اوائیسی کے ممبران مل کر غزہ کی سیکورٹی کے لیے کوئی عملی لاحے عمل دے گا لیکن افسوس ہے وہ کچھ نہیں کر سکے انہوں نے صرف اپنے مسلم عوام کو تسلی دینے کے لیے ان کی آوازوں کو خاموش کرنے کے لیے ایک مردہ قرارداز پاس کی جس کا نئی اسرائیل پر کوئی اثر ہوا جس کا اثر امریکہ نے بھی نہیں لیا آگے بڑھتے ہیں لاہور سمیت پنجاب میں سموک کے باعث شہری آلودہ فضا میں سانس لینے پر مجبور ہیں پنجاب حکومت تاہات سموک کو کنٹرول کرنے میں ناکام دکھائی دیتی ہے سموک کی خطرناک صورتحال کے پیشن ارزا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے سموک سے متاثرہ دس ازلا میں ایک ہفتے کے لیے ماس کا استعمال لازمی قرار دے دیا ہے صوبائی دار الحکومت لاہور میں سموک کے دیرے برقرار شہر میں سموک کی اوتھ شہرہ چار سو چھے ریکارڈ کینٹ کے علاقے کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو چھہنوے مال روڈ کے علاقے کا ائر کوالٹی انڈیکس چار سو چوالیس تک جا پہنچا نگران وزیرالہ پنجاب محسن نقوی نے اپنے ٹویٹ میں بتایا پنجاب حکومت نے سموک سے متاثرہ ازلا میں تمام شہریوں کے لیے ماسک پہننے کے لیے ایک ہفتے کے منڈیٹ کا اعلان کیا صحت کو ترجیح دینا ہماری استعمائی ذمہ داری ہے براہ کرم محفوظ کمیونٹی کے لیے رینڈما خطوط پر عمل کریں وزیرالہ کی ہدایت پر محکمہ پرائمری اور سیکنڈری ہیلتھ کیئر نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا وزیر پرائمری ہیلتھ ڈاکٹر جمال ناصر کہتے ہیں ماسک پہننے کی بابندی کا اطلاق لاہور شیخ پورا کسور ننکانہ صاحب گجران والا حافظہ بات سیالکور نارو وال گجرات اور منڈی بہاودین میں ہوگا لاہور میں ٹرافک پولیس کے سڑکوں پر انسانی جانوں کو محفوظ بنانی کے لیے اقرام آجاری ہیں پولیس کے کریک ڈاؤن میں کم اومر ڈرائیورز اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر مقدمات درج کیے جارہے ہیں سی ٹیو لاہور نے والدین کو بچوں پر کڑی نظر رکھنے کی ہدایت کی ہے زاہی دعوت کی ریپورٹ دیکھئے لاہور ٹرافک پولیس کا کام اومر اور بغیر لائسنس ڈرائیورز کے خلاف بڑے پیمانے پر کریک ڈاؤن جاری چھے روز میں کام اومر ڈرائیونگ پر 251 اور بغیر لائسنس ڈرائیونگ پر 558 مقدمات درج کیے گئے سینکروں گاڑیاں تھانوں میں بند سب سے زیادہ کاروائیاں ڈیفینس اور کینٹ سیکٹرز میں کی گئیں کام اومر بچوں کو گاڑی موٹر سائیکل دینے والوں کے خلاف بھی مقدمات درج کروائے گئے سیو لاہور مستنصر فیروز کہتے ہیں والدین اپنے بچوں کے مستقبل کے خود ذمہ دار ہیں کریمنل ریکارڈ بننے سے سرکائی نوکری اور ویزا حصول میں مشکلات آ سکتی ہیں لہٰذا والدین اپنے ذمہ داری نبھائیں اور اپنے کام اومر بچوں کو ڈرائیونگ کی اجازت ہرگز مت دیں